دوستو جب بھی کبھی آپ بیمار ہوئے ہوں گے تو آپ نے ایسی ٹیبلیٹ اور یا ایسی کیپسول جرور کھائے ہوں گے اور کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ کیپسول یا ٹیبلیٹ آپ کی بوڑی کے اندر جا کر کتنی دیر بعد میلٹ ہو جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم ایسا ہی کچھ کرنے والے ہیں جسے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ٹیبلیٹ یا کیپسول آپ کی بوڑی میں کتنی دیر بعد میلٹ ہو جاتے ہیں تو ویڈاوٹ ویسٹنگ نا ٹائم ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس میں دو گلاس بیسک یہیں ڈسپوزل گلاس ہے باقی کام آپ کو پورا دیکھنے کے لئے ملے گا تو ابھی سے ریکویسٹ ہے یار ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں اور ہمارے پاس میں ایک ووٹر کے لئے جگ اور ہمس کمس میں فل کرتے ہیں ووٹر دوسرے گلاس کے اندر بھی ہم ووٹر فیل کریں گے ایسے ہی اور اس کے بعد میں لیتے ہم ایک ٹیبلیٹ اور اس میں ہم ایک ساتھ دونوں کو ڈالیں گے اس کو بھی ریپر سے بہار نکالتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھاتے ہیں میرے کیپسول دوسرے آدمی ٹیبلیٹ ہے اور اس کے اندر ڈال رہی ہیں دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر کے بعد میں ملٹ ہوتا ہے تو ون ٹیو ٹری آپ دیکھ سکتے ہیں کیپسول اس میں اوپر ہی ٹوٹ کر رہا ہے جبکہ ٹیبلیٹ اس کے اندر ڈوب چکی ہے اور یار بلکل ٹیبلیٹ گرتے ہی پانی کے اندر گھل چکی ہے میں میں میلٹ ہو چکی ہے اب دیکھ سکتے ہیں اور بات کریں کیپسول کی تو اوپر ہی ابھی تک پھلوٹ کر رہا ہے اور آپ کی جانگاری کے لیے بتا دیکھیں جو ہم نے ووٹر میں ڈالا تھا ایک نورمل ووٹر ہے اس میں کوئی بھی انگریڈینٹس انکلوڈ نہیں کیا گیا ہے اور ابھی تک کیپسول دیکھ سکتے ہیں اس میں اوپر ہی ٹوٹ کر رہا ہے دیکھتے ہیں کی کتنی دیر بعد تک یہ میلٹ ہوتا ہے پانی کے اندر جبکہ ہمارے شریر کے اندر ایچ سی ایل اور کئی سارے ایسے انجائم ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو ڈیسٹروئی کرنے کے لیے یوسیل ہوتے ہیں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہو تھوڑا تھوڑا یہ میلٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کا کلر بھی ایلویس ہو چکا ہے تو یار لگ بھگ لگ بھگ دو منٹ یا تین منٹ کے آس پاس لگا ہوا ہے کیپسول کو میلٹ ہونے میں اس پانی کے اندر جبکہ ہمارے شریر کی سٹکچر کچھ اور ہوتی ہے جس کے کارن یہ جو کیپسول ہے جو اور جلدی میلٹ ہو جاتا ہے تو دوستو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہوگا تو آج کی ویڈیو میں اتنی نیکشوڈیویں پھر ملے گی کچھ اور نئے ٹوپک اور مجدار بات کے ساتھ میں تب تک کے لیے بابا آئے موسیقی